بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں محمد حسیب خان شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز کرونا کی شدت میں کمی چوبیس گھنٹے میں مصبت کیسز کی شراب تین فیصد ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ روز کرونا کے باون ہزار چار سو ستائیس ٹیس کیے گئے جن میں سے ایک ہزار چھے سو انتیس کیسز سامنے آئے پنجاب میں کرونا کی شراب کم ہو کر دو فیصد پر آ گئی خانے وال اور وہاڑی میں صورتحال خطرناک کرونا کم ہوا ہے ختم نہیں ہوا ایسو پیس پر عمل درامت پر سختی جاری رہے گی وزیر سہت یاسمین راکشت کی پریس کانفرنس چلو بچوں سکول چلیں پنجاب خیبر پختون خان اسلام آباد میں کل سے مکمل پڑھائی شروع سندھ میں سکول کب کھولیں گے ابھی تک فیصلہ نہ کیا جا سکا کوئی بچہ محروم نہ رہے ملک بھر میں کل سے پولیو مہم شروع ایک سے پانچ سال کے بچوں کو گھرگر جا کر پولیو سے بچاؤں کے حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے بلاول بھٹو کہتے ہیں حکومت مہنگائی کا الزام آئی ایم ایف پر لگا کر اپنی نا اہلی پر پردہ نہیں ڈال سکتی سخت شرائق پر عالمی مالیاتی ادارے سے معاہدہ کر کے حکومت نے قوم کی خودداری کو دعو پر لگا دیا چیئرمن پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی حکومت کی ناقص موشی پولیسیوں پر کڑی تنگی شیخ رشید نے عمران خان کو مقدر کا سکندر قرار دے دیا کہتے ہیں تھکی ہوئی اپوزیشن ملنا اس بات کا ثبوت ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈال کر انہیں باہر جانے سے روکا نواز شریف گولی دے کر ملک سے باہر بھاگے جس کا عمران خان کو بھی دکھ ہے حکومت ویکسین کے خلاف پروپرگینڈا کرنے والوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکی لوگ خوف زدہ ہو کر ویکسینیشن نہیں کرا رہے شہباز شریف کا انکشاف ابھی تک کل عبادی کی صرف ایک اشاریہ ایک فیصد ہی ویکسینیشن کرا سکی ہے صدر مسلم لگ نون کا دعویٰ کراچی رات کی بوندہ باندی نے موسم سہانہ بنا دیا اندرون سن میں آج بھی گرد آلود ہوایے چلیں گی لاہور سمیت پنجاب بھر میں سورج دن میں تارے دکھانے لگا اگلے دو روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں میک میں موسمیات کے مطابق کشمیر اور خیبر پکتون خان کے بلائی علاقوں میں بارش پلوچستان میں توفانی بارش نے تباہی مچا دی ندی نالوں میں تغیانی اکھروٹ کی فصل تبا زوب اور شہرانی میں کسانوں کو کروڑوں کا نقصان آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بہا گئی شہر قائد غیر لانیا لوڈ شیڈنگ سے دوری عزیت میں مفتلا بجلی کی بندش کا دورانیا بارہ گھنٹے بڑھا دیا گیا مقامی فالس اور مرمت کے نام پر بے وقوف بنایا جا رہا ہے کوئی پرسانے حال نہیں سارفین کا شکوا ڈیمانڈ اور سپلائی میں بہتری آئی ہے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی کہ الیکٹرک اپنے دعووں پر ڈٹ گئی حریم شاہ کو ہوای فائرنگ کی ویڈیو اپلوڈ کرنا مہنگا پڑ گیا لاہور کے شہی نے ٹک ٹاک سٹار کے خلاف مقدمے کی درخواست دے دی فائرنگ کی ویڈیو سے بچوں میں خوف و حراس پھیلا مقدمہ درج کیا جائے درخواست بے موقع گزشتہ سات سال سے صوبے کو وفاق کی جانب سے کوئی نئی سکیم نہیں دی گئی اور جب وفاق سے بات کرو تو لگتا ہے پہرے لوگوں سے بات کر رہا ہوں وزیرعالہ سندھ مرادل شاہ کا کووڈ ویکسینیشن سینٹر کے افتتا کے موقع پر خطاب وفاقی سکولوں کے طلبہ کو بغیر امتحان پر موٹ کرنے کے حوالے سے اہم فیصلہ وفاق کے ماتحد سرکاری تعلیمی داروں میں پہلی سے چوتھی اور چھٹی اور ساتھویں جماعت کو بغیر امتحان پر موٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا کہنا ہے کہ ترین گروپ والے ہمارے بھائی ہیں وہ پنجاب کے بجٹ کی منظوری میں رکاوٹ نہیں بنیں گے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ جی ایس پی پلس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہو چکا ہے بھارت میں کرونا وارث سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری مزید دو ہزار چھ سو ستتر افراد دم توڑ گئے ہلاکتوں کی تعداد تین لاکھ چھالیس ہزار سے تجاوز کر گئی تامل نادو ہمشل پردیش گوہ میں کرونا کے باعث آئیت پابندیوں میں چودہ جون تک توسی کر دی گئی کرونا ایسو پیس کی خلاف فرضیوں پر لاہور کے ذل انتظامیاں کی کاروائیاں چھے فوڈ پوائنٹ سربہ مہور کر دیئے ماس کے عدم استعمال اور سماجی فاصلوں کا خیال نہ رکھنے پر سنتیس مقدمات درج کیے گئے کمیشنر آفیس کے مطابق ایسو پیس کی خلاف فرضیوں پر لیکزز گرینڈ ہوتیل کے شادی ہال سمیت بٹ مارکی کریم بلوک نرالہ کڑھائی لکشمی چونک کو سربہ مہور کر دیا گیا جبکہ فرائی چکس اور اوپی ٹی پی فیصل ٹاؤن کو بھی بند کروا دیا گیا گولڈن ٹیمپل پر بھارتی فوج کے حملے کو سنتیس سال بیٹھ گئے پاکستان سمیت دنیا بھر میں سکھ پرادری کے مظاہرے ننکانہ صاحب میں ریلی نارے وازی بھارتی فوج نے چھے جون انیس سو چوراسی کو امٹسر کے گولڈن ٹیمپل پر حملہ کر کے ہزاروں افراد قتل کر دیئے تھے وزیراعظم کی معاون خصوصی شہباز گل اپوزیشن پر کھل کر برسے نون لیگی ارکان کو قبضہ مافیا قرار دے دیا کہتے ہیں نواز شریف کے ہر ساتھی نے زمینوں پر قبضے کیے ماضی کی حکومتوں نے ملک کو کرزوں میں جکڑ دیا نام لیے بغیر مریم نواز اور شہباز شریف پر تنقید کہا باجی اور چچا آج کل سائلنٹ موٹ پر ہیں لاہور میں پولیس اہلکار کو جیپ تلے کو چل کر فرار ہونے والا ملزم گرفتار ملزم نے خود کو حساس ادارے کا افسر ظاہر کر کے ہوتل میں کمرہ حاصل کر رکھا تھا نیو کیمپس بول کے قریب اہلکار کو زخمی کر کے فرار ہوا تو لکجری جیپ میں آگ بھڑک اٹھی تھی اور پی ایس ایل سکس کا مارکہ کھلاڑیوں کا ابو زیمی میں ٹریننگ سیشن پی ایس ایل کے بقیہ میچز فیس بک پر براہ راز نشر ہوں گے پی سی بی کی تیاریاں مکمل ہیڈ لائنز آپ نے جانی ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے تاہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز